محمد حفیظ خان محمد حفیظ خان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کے شاتے شیئر کیا کریں وی لاغز کو اور بیل آئیکان کا بٹن پریس کر دیا کریں تک کہ آنے والے وی لاغ آپ تک خود بخود پہنچتے رہیں ناظرین جو میں بات کر رہا تھا ہماری جو آج کی سیاست ہے یا آپ سمجھ لیں کہ آج سے چالیس سال پہلے کی سیاست اس میں ایک نوجوان کی انٹری ہوتی جس کا نام محمد نباز شریف تھا کہا جاتا ہے کہ جو شریف فیملی ہے اس کو اقتدار میں جنرل غلام جلانی لے کر آئے جو زیادلک کے مارشللہ میں پنجاب کے مارشللہ ایڈمنسٹیٹر اور گورنر بھی رہے ہیں لیکن میرے پاس اس کا ایک اور ورشن ایک اور روایت موجود ہے جس کے راوی ہیں نواب کالاباغ، امیر محمد خان کے بیٹے ملک اسد جن پر اپنے باپ کے قتل کا بھی الزام تھا لیکن وہ اس کیس سے بری ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ نائنٹین سکسٹی ون یا سکسٹی ٹو میں جب ان کے والد مغربی پاکستان جو آج کا پورا کا پورا پاکستان ہے اس کے مقتدر تھے گورنر تھے تو انہوں نے انڈیا کے جو ایس پنجاب ہے وہاں کا دورہ کیا دورہ خیر سگالی کا تھا وہاں انہوں نے ان کو چونکہ کاشتکار تھے اور فارمنگ میں بھی دلچسپی تھی تو انہوں نے جو ایک میکنائزڈ فارمنگ ہوتی ہے یا مشینی کاشتکاری وغیرہ وہ اس میں انٹرسٹ رکھتے تھے تو انہیں تریشر دکھائے گئے ہورویسٹر دکھائے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو کھیتی باڑی بہت آسان ہو سکتی ہے تو وہ اس کا ایک نمونہ لے کر واپس لاہور پہنچے لاہور پہنچنے کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ آپ تلاش کریں کہ لاہور میں یا لاہور سے باہر کوئی ایسا آدمی ہو جس کی فونڈری ہو یا جو اس قسم کا کام کر سکتا ہو مشینیں بنانے کا تو انہوں کو جمع کریں کون اس چیلنج کو قبول کرے گا کہ جو ہورویسٹر یا جو تریشر ہے اس کو بنا سکیں تو ہوتے ہوتے یہ بات پہنچی جو اتفاق فونڈری کے تھے میاں محمد شریف تو میاں محمد شریف کو بلائیا گیا ان کو دکھایا گیا اور پھر انہوں نے یہ تیار کیا اپنے آنڈری میں اور پھر اس کی نمیش ہوئی جس میں گورنڈر مغلبی پاکستان جو تھے نواب امیر محمد کان وہ بھی گئے اور یہ وہ پہلا رابطہ تھا میاں محمد شریف کا اقتدار کی گردشوں میں داگِ غلام گردوشوں میں یا وہ لوگ جو اقتدار کی سنگھاسن پر بیٹھے ہوتے ہیں مقدر ہوتے ہیں تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی اولاد میں سے یا وہ خود بھی اقتدار کی ان رہداریوں میں آئیں اور رہداریوں سے ہوتے ہوئے جو تخت ہے اس پر جا کر بیٹھیں تو باقی کی جو کہانی ہے وہ ساری کی ساری تاریخ ہے آپ کے سامنے ہے تو میں نے اس واقعے کو جو میرے سامنے انہوں نے بیان کیا تھا میں نے اپنی کتاب نواز شریف اتفاق سے نفاق تک میں یہ میں نے لکھا تھا یہ کتاب ہے اتفاق سے نفاق تک یہ کتاب کب لکھی گئی یہ کتاب لکھی گئی تھی کہ جب 1993 میں وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کی جو پہلی حکومت تھی بدور وزیراعظم کے ان کی اسمبلی کو توڑا گیا اور ان کی اسمبلی توڑنے والے کون تھے جو انہیں لانے میں بھی پیش پیش تھے اور وہ تھے صدر غلام عساق خان اور الیکشن کی جو ڈیٹ مقرر کی گئی اگلے الیکشن کی انٹیرم گورنمنٹ بنانے کے بعد وہ تھی چودہ جولائی 1993 جب میں نے یہ کتاب لکھی یہ کتاب دس دن میں لکھی گئی تھی اور ان دنوں جو میرا نام ہوتا تھا لکھنے کا یعنی کلمی نام وہ احمد میزان ہوا کرتا تھا تو یہ کتاب دس دن میں لکھی گئی اور یہ پندرہ دن کے بعد چھپ کر مارکیٹ میں آ گئی تھی اور یہ کتاب بہت زیادہ فروخت بھی ہوئی تھی اپنے کونٹنٹ کے پوائنٹ آف ویوک سے اس کے انتصاب میں میں نے لکھا تھا کہ یہ چودہ جولائی 1993 کے نام ہے لیکن یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ الیکشن چودہ جولائی 1993 کو نہ ہو سکے اور سپریم کورڈ آف پاکستان نے ان کی حکومت کو بحال کر دیا اور پھر یہ الگ بات کہ صدر بلا مساق خان بھی کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اسصریفہ دے دیا اور میاں محمد نواز شریف نے بھی اسصریفہ دے دیا یہ کتاب لکھتے ہوئے اس کا جو میں نے پس ورک جو یہ ہے یہ میں نے لکھا تھا 1993 میں یعنی آج سے 28 سال پہلے اس کے بعد بھی نواز شریف دو دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ جو میں نے 28 سال پہلے لکھا تھا میاں محمد نواز شریف کے بارے میں وہ آج بھی کس طریقے سے ریلیوینٹ ہے میں نے لکھا کہ نواز شریف چند روز قبل پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن جانے والے اس عہد کے سب سے زیادہ متنازع کردار ہیں جو تقریباً بارہ برس پر محیط ہے ہمارے ملک میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نوجوان اقتدار کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھے اور مسلسل بارہ برس تک اوپر ہی اوپر چڑھتا ہوا اس منصب تک جا پہنچے کہ جس کی عارضوں میں جغادری اور نامور سیاستدانوں نے عمریں گوا دی ہوں یہ داستان اتفاقات سے شروع ہوتی ہے اور خوشبختیوں کے جلو میں بے مثل عروج تک پہنچ کر نفاق کی پستیوں میں ختم ہو جاتی ہے اس دوران اس شخصیت کی نوادشات اور ان آیات کی نتیجے میں ایسا طبقہ وجود میں آتا ہے جو اس کی پوجہ کرتا ہے تو اس کے برعکس وہ ہلکہ بھی ہے کہ جسے اس کے انداز سیاست روئیوں اور مزاج سے شدید نفرت ہے نواز شریف اقدار کی جنت میں آیا اور چھا گیا کی تفسیر بن کر آیا جس کی خواہش کی اسے پا لیا جسے چاہا فتح کر لیا اس کے روبرو جس نے اپنا مول لگایا خرید لیا گیا جو سامنے آیا جھکتا چلا گیا جو نہ جھکا وہ ٹوٹ گیا وہ بادشاہ گروں کی خواہشوں کا مظہر اور اس مملکت کے اصل حکمرانوں کی تخلیق تھا مگر وہ کیا وجوہات تھی کہ جن کے سبب وہ اپنے سرپرستوں کی تائید سے محروم ہو کر لائلہ اقتدار کے محمل سے باہر پھینک دیا گیا وہ سب تاریخ کے ساتھ ساس اس کتاب کے صفحات میں محفوظ ہیں یہ داستان ازل سے بار بار دورائی جانے والی وہ داستان عبرت ہے جس سے انسان نے کبھی سبق حاصل نہیں کیا تو نظرین آپ دیکھئے کہ جو بات میں نے اٹھائیس برس پہلے کی وہ آج بھی کس طریقے سے ریلیونٹ ہے یہ لگتا ہے کہ یہ الفاظ میں نے آج ہی لکھیا ہوں لیکن یہ کتاب آپ کے سامنے ہے اس کا سنِ اشاعت آپ کے سامنے ہے نائنٹین نائنٹی تھری اور اس کا جو کنٹنٹ ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں اس میں نواز شریف کی وہ تقریر بھی شامل ہے جو آج کی طرح کی تقریر تھی کہ جو انہوں نے پنی گورنمنٹ کے ڈیس میس ہونے سے پہلے یا سمیلی ٹوٹنے سے پہلے کی تھی اور اس وقت پاکستان پیبلز پارٹی کا کیا رویہ تھا ان سے اور ان کا رویہ پاکستان پیبلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا یہ پاکستان کی آئینی تاریخ کا سیاسی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو ابھی تک پاکستان کی سیاست سے چمٹا ہوا ہے یہ کمبل کی طرح لپٹا ہوا ہے اور پاکستان کی سیاست اس کے جو دیرہ کار کہیں دیرہ کہیں محیط کہیں اس سے باہر نہیں آ پا رہی ہے آج بھی وہی تقاریر ہیں وہی انداز سیاست ہے وہی پاکستان ہے اور وہی سب کچھ ہے جو آج سے اٹھائیس برس پہلے تھا تو نظرین یہ تھا وی لاک جو میری کتاب جو اٹھائیس برس پہلے لکھی گئی نواز شریف اتفاق سے نفاق تک اس کے بارے میں اور یہ کیسا لگا آپ کو اسے شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اپنے کمیٹس دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل ٹوڈے وید حفیظ خان کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بٹن پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی وی لاک خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں آپ اجازت دیجئے محمد حفیظ خان کو فی امان اللہ